اسلام علیکم جی آج کا یہ میرا جو ویلوگ ہے شاید ایک سو ستر ویلوگ میں سب سے امپورٹنٹ ہوگا آج اللہ تعالیٰ نے اس سال تیسری دفعہ اپنے گھر میں آنے کا موقع دیا اور ابھی میں عمرہ پرفارم کرنے کے بعد آپ کے سامنے حضر خدمت ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو دل میں بات ڈالی تواف کے دوران میں ضروری سمجھتا ہوں اور یہ ضروری ہے کہ آپ جو میرے جتنے دو سباب ہیں جن کو بھی یہ ویڈیو پیغام پہنچے وہ دوسروں تک پہنچائیں کیونکہ مرنے کے بعد یہ شاید ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنے حصے کا کیا رول پلے گیا تو یہ سٹوری یہ ہے کہ جب میں تواف کے دوران اللہ تعالیٰ دل میں ڈال رہا تھا تو شاید لوگ کئی تو یہ سمجھیں کہ اپنی تشہیر کے لیے میں کر رہا ہوں قطر نہیں میرے نیت ایسی نہیں ہے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈال رہا تھا کہ بھئی آپ کو تو میں نے موقع دیا بار بار ادھر آتے ہو میری قبولیت بھی شاید ہو مگر یہ ہے کہ آپ لوگوں تک کیوں نہیں یہ پیغام پہنچے کہ اپنی زندگی کو اچھائی کی طرف لے جائیں دیکھیں جو دنیا میں آج قومیں جو ترقی کیے جو دنیا پہ راج کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف نبی پاک ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور جو وہ طریقہ انہوں نے بتایا پندرہ سالوں میں قرآن پاک کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں اور اس کی وجہ سے پوری دنیا پہ اسلام غالب ہو گیا آج بھی ہمیں وہی تعلیمات کی ضرورت ہیں درسگائیں ہونے چاہیے ہر جگہ پہ تاکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھ سکیں آج میں اڈریس کرتا ہوں پاکستان چونکہ ایک بہت امپورٹنٹ ملک ہے اس میں بسنے والے وہ صاحب اختیار سرکاری ملازم میرے دوستو آپ بھی کئی ہیں بھئی آپ نے جو ملازمت کی ہے اس کا آپ سے حساب مانگا جائے گا ہم سب سے حساب مانگا جائے گا سارے عمال کا مگر جو صاحب اختیار لوگ ہیں جن کی وجہ سے بہت ساری عوام اس ٹائم صاحب کا شکار ہے کیونکہ میں ہنڈر پٹسنٹ نہیں کہتا ہوں کہ وہ لوگ کوئی مانی میں ملوث ہیں مگر کافی تعداد ایسی ہے کہ جو ان کو احساس نہیں ہے کہ رات میں جو پٹرول وہ خرچ کرتے ہیں سرکاری گاڑیوں میں اس میں بھی حصہ ایک غریب آدمی دیتا ہے ان کو اور غریب آدمی کی آہیں پکاریں آسمان پہ جاتی ہیں آج پاکستان میں پسا ہوا طبقہ پچیس کروڑ آپ سے پکار رہا ہے کہ آپ جو ہے اپنا انصاف فرمائیے آپ کی تنخواہیں کہتے ہیں سرکاری ملازموں کی اس قابل نہیں ہے کہ ایک اچھا گھر بھی بنا سکیں مگر کروڑوں اور عربوں کی جہدادیں بنانے والی سرکاری ملازم کے علاوہ اور جو صاحب اختیار لوگ ہیں میں صرف سرکاری ملازم اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پاکستان میں ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ گورنمنٹ سرونٹ بھرتی ہو جائے اور گورنمنٹ سرونٹ کی تنخواہ دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو دو ٹائم شاید شروع میں تو کھانے کے قابل بھی نہ ہو میرے والد صاحب نے بھی کہا سی ایس ایس کرو اور گورنمنٹ سرونٹ ہو جاؤ یا کچھ اور نائب تصیلدار ہو جاؤ یا یہ کر لو یا وہ کر لو تو میں نے کہا نہیں جی میں نے زندگی آرام میں نہیں گزارنی اللہ نے ایک زندگی دیا اور بچپن سی ہم نے سمجھی ہے کہ اس کا حساب آخرت میں ضرور ہوگا دیکھیں آپ جتنے بھی گورنمنٹ سرونٹ ہیں سپیشلی جن کی لیوش لائف سٹائل ہے اس لائف سٹائل جسٹیفائی نہیں کرتی آپ کی تنخواں سے جب تک کہ میں چند پرسنٹیج کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کا کوئی اور ذریعہ معاش بھی ہے مگر یہ جو بھی لوگ تھوڑی سی تنخواہ کے ساتھ جسٹیفیکیشن نہیں کر سکتے آپ کروڑوں کی پوٹھیاں اور عربوں کی جائداتیں اور بنگلے اس لیے بھائی میرے ہو آپ سارے میرے بھائی ہو جو بھی کسی بھی قسم برائی میں مبتلا ہے اس پلیٹ فارم سے میں آپ سے اطلاع کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں ایک زندگی دیا اور اس کا حساب لازمی ہوگا جو مرضی کر لیں جو مرضی کر لیں حقوق العباد اللہ نے نہیں معاف کرنے ان لوگوں ان غریب لوگ جو آج بھی چورا ہوں چوکوں میں پاکستان کی عبادی کا زیادہ تر حصہ جو ہے مانگنے پہ مجبور ہیں آپ کی غلطیوں کی وجہ سے یا آپ لوگ صاحب اختیاروں کی وجہ سے وہ برائی مربانی ان پہ رحم کھائیں اور ان کو بھی کچھ حصہ دیں پاکستان کا پاکستان میں ایک سو تیس عرب ڈالر جو کردہ چڑھا ہے اس میں غریب آدمی بچارے نہیں تو کم نقصان پہنچایا ہے یا کیا نقصان پہنچایا ہے اس نے تو اس لیے برائی مربانی ان کا رحم کھائیے نہیں تو آخرت میں آپ کا گلہ ہوگا اور غریب آدمی کا آتھ ہوگا اور اللہ سے فریاد کرے گا کہ یا اللہ ہماری زندگی جیرن انہوں نے کی ہے جو صاحب اختیار لوگ تھے تو اس لیے برائی مربانی وہاں پہنچنے سے پہلے اس دنیا میں معافی مانگیں ہمارا ملک میں بہت پوٹینشل ہے ہماری قوم بہت ہی زیادہ قابل ہے آپ ان کا پوٹینشل جو ہے وہ چلائیں تعلیم دے لوگوں کو لوگوں پہ رحم کریں جیسے یورپ میں ہیلتھ ان ایڈوکیشن فری دی جاتی ہے لوگ زیادہ سے زیادہ پرفارم کرتے ہیں ہمارے اندر بھی بے پناہ ٹیلنٹ ہے اور آج پوری دنیا کی مسلمانوں کی ہم جو ہیں امید ہیں پاکستان تو اس لیے برائی کرم اللہ کا نام لیں خانہ کعبہ میں کھڑے ہوئے آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں میرے ان میں کافی جار دوست بھی ہیں جو سرکاری ملازم ہیں اور صاحب اختیار لوگ ہیں کہ بھئی آپ نے بھی مر جانا ہے اسی طرح جیسے ساری دنیا مرتی ہے تو پھر کیا فیدہ ہوا جب آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا قابل بھی نہ ہو اور آپ بھی گلا کریں کہ بھئی آپ کو پتا تھا اتنی دنیا دیکھی تھی تو آپ نے ہمیں کیوں نہیں تنبیہ کی یا احساس دلایا احساس بھی ایک دوسرے کو دلانا جو ہے ہمارا فرض ہے نیکی کا احساس اچھائی کا احساس غریب لوگوں کی غریب لوگوں کے لیے چہت اور محبت کہ بھئی آپ ان کا جو حق کھاتے ہو آپ ان کا حق کھاتے ہو تو ان کا حق کھانے سے آپ کی آخرت کبھی نہیں سمر سکتی جب تک وہ معاف نہیں کریں گے آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صلح رحمی بھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ حقوق العباد جن پہ آپ نے زیادتی کی ہو وہ نہ ہو یہ اللہ کا گھار ہے اسی سے واسطہ ہے میرا سارے دوست عباب سے اللہ کا نام لیں اور پاکستان کی ترقی میں رول پلے کریں اور پاکستان کی ترقی ہوگی تو غریب آدمی کی ترقی ہوگی تو اس لیے اس لیے برائے مربانی کوئی برا نہ منائے میری اس بات کا اور آپ کبھی سوتے ہوئے یا سونے سے پہلے اندھیرے میں اپنے بارے میں سوچیں گے آپ نے زندگی میں کیا کیا تو یہ جو ہے یہ پیغام ہے اس لیے آپ سب دوستوں یاروں بھائیوں کے لیے کہ آپ پیارے لوگو یار اپنی زندگیوں کو بدل دو اور اللہ کو پہچان لو اس سے پہلے کے دیر ہو جائے اب میری عمر تقریباً ساٹھ سال ہونے والی ہے دنیا سے تو اس لیے برائے مربانی اس سے پہلے کے دیر ہو جائے اپنی ذات کو بھی پہچانے اپنے آپ کو بھی پہچانے اور صلح رحمی دنیا میں بانٹیں اور لوگوں کے ساتھ اچھائی پیش کریں آپ کو پتا ہے آپ کی کیا سیلری ہے جن جن صاحبان یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ کئی میرے بھی دوست ہیں جن کی سیلری تو تھوڑی سی ہے مگر ان کی جو ہے نا حساب کتابی دولت میں نہیں آتا تو اس لیے اس لیے برائے مربانی یہ رحم کریں پاکستانی عوام پہ اور اپنے پہ اپنے بچوں پہ آپ جو ہیں زندگی اچھی گزار سکتے ہیں امانداری سے تو آپ امانداری سے گزاریں اللہ رحم فرمائے گا بہت شکریہ اگر کسی کی دلازاری ہو یہ تو میں ماذر چاہتا ہوں بہت شکریہ